اسلام علیکم تھنڈ میں کام آنے والے زبردست گھرے رو ٹوٹ کے سردیوں میں خوشت جلد کے لیے گلیسرین، ارکے گلاب اور لیمو کا استعمال آپ کی جلد کو خوشت موسم کے تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے بوتل میں ڈال کر رکھ لیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے ہاتھ اور پاؤں پر لگائیں اس موک، فضائی علودگی، دھوان اور دھوند کا مکسچر ہوتی ہے جو ہماری صحت کے لیے نقصان دے ہے، اس سے تضابی دھوند بھی کہا جاتا ہے یہ ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے باہر جاتے ہوئے چشمہ پہن کر جائیں گھر واپس آنے پر آنکھوں کو صاف پانی سے دھویں سردیوں کے موسم میں بھاں پیانے سٹیم لینے کی عادت ڈالیں ایک چائے کا چمت دھنیہ کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ لیمو کا رس لے لیں، اس مکسچر سے مالش کریں ایک گھنٹے کے بعد تھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں، جل کے تمام کیل موہ سے ختم ہو جائیں گے اسکن صاف اور شفاف ہو جائے گی ہوتوں کو نرم رکھنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے ناف میں زیتون یا بدام کا تیل لگائیں ناخنوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے بدام کے تیل میں آئیوڈین ملا کر اس میں روئی ڈوبو کر ناخنوں کو صاف کریں اگر بار بار پشاب آتا ہے تو تیل کے ساتھ گھڑ ملا کر کھائیں یا تیل کے لڈو کا استعمال کریں کپڑے جلدی خوشک کرنے کے لیے سردیوں کے موسم میں دھولے ہوئے کپڑے جلدی خوشک نہیں ہوتے اگر کسی وجہ سے کپڑے جلدی خوشک کرنا ہو تو جس کپڑے کو جلدی خوشک کرنا ہو اسے تولیے میں لپیٹ لیں اور پھر اسے تولیے کو اچھی طرح نچوڑ لیں تولیے کپڑے میں موجود نمی جذب کر لے گا اور کپڑا کافی حد تک خوشک ہو جائے گا اگر آپ کو کپڑا بلکل خوشک کرنا ہو تو اسے نکالنے کے بعد اس کپڑے کو ہلکا سستری کر لیں گھروں کی کھڑکیاں سردیوں کے موسم میں بند رکھیں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں مچھروں کو بھگانے کے لیے ایک لیمون آدھا کاٹ کر اس میں چند لانگ پیرو دیں اور کمرے میں کسی جگہ لٹکا دیں کمرے میں موجود مچھر بھاگ جائیں گے اور باہر سے مچھر اندر نہیں آئیں گے مچھروں کو لہسن بلکل پسند نہیں ہوتا اس لیے آپ لہسن کا رس نکال لیں اس کو اپنے جسم پر ملیں مچھر آپ کے نزدیک بھی نہیں آئیں گے اور اگر آپ کو لہسن کی سمیل سے بچنا ہے تو لہسن کو پیٹرولیم جیلی میں ملا کر استعمال کریں اگر آپ کو سردی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو سفید چنوں سے بنے سوپ کا استعمال روزانہ کریں یہ پروٹین اور ویٹیمنز سے بھرپور ہوتے ہیں گیس اور تضابیت کو ختم کرتے ہیں اور جسم کو گرمائش مہیا کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کا بقاعدہ استعمال بال اور سکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے خراب گلے کے لیے بہترین چائے ایک کپ پانی میں دو چٹکی اجوائن ڈال لیں اس کو تب تک ابالیں جب تک یہ ایک کپ پانی تین چتھائی نہ رہ جائے پھر اس میں ایک چمچ شہد اور ایک چٹکی نمک ڈال کر استعمال کریں فائدہ ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں